امید کرتی ہوں کہ آپ کو راکھت سکتے ہیں آج کی میری نیک کہانی ہے شہزادی کی سمجھ داری ایک شہزادہ کمصورت تھا اس کا قد بھی چھوٹا تھا اس کے دوسرے بھائی نہائیت یہ خوبصورت اور اچھے ڈیل ڈوٹ کے تھے ایک بار پاچھا نے بچسورت شہزادہ کی طرف زلط اور نفرت کی نگاہ سے دیکھا شہزادہ نے اپنی ذہانت سے باقی نگاہ کو تار لیا اور باپ سے کہا اے ابا جان سمجھ دار ٹگنا لمبے بے وکوف سے اچھا ہے ضروری نہیں کہ جو چیز دکھنے میں بڑی ہو وہ قیمت میں بھی زیادہ ہو دیکھیں ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے مگر حرام سمجھا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں بکری کتنی چھوٹی ہے مگر اس کا گوشت حلال ہے سارے دنیا کے پہاڑوں کے مقابلے میں تور بہت چھوٹا پہاڑ ہے لیکن خدا کے نزید اس کی عزت اور مرتبہ بہت زیادہ ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ پر خدا کا نور دیکھا تھا کیا آپ نے سنا ہے کہ ایک دبلے پتلے اکلمان نے ایک بار ایک موٹے بیوکوف سے کہا تھا اگر عربی گوڑا کمزور ہو جائے تب بھی وہ گدو سے برے ہوئے پورے اسطبل سے اچھا ہے اور طاقتور ہوتا ہے بادشاہ نے شہزادی کی بات سن کر مسکر آیا تمام امیر اور وزیر خوش ہوئے اور اس کی بات سب کو پسند آئی لیکن شہزادی کے دوسرے بھائی اس سے جل گئے اور رنجیدہ ہوئے جب تک انسان اپنی زبان سے بات نہیں کرتا اس وقت تک اس کی اچھائیاں اور برائیاں ڈھگی چھپی رہتی ہے ہر جنگل کو دیکھ کر یہ خیال نہ کرو کہ وہ خالی ہوگا تمہیں کیا خبر اس میں کہیں شیر سو رہا ہوگا اسی زمانے میں بادشاہ کو ایک زبردست تشمن کا سامنا کرنا پڑا جب دونوں طرف کی فوجے آمنے سامنے آئیں اور لڑائی شروع کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے جو شخص لڑنے کے لیے میدان میں نکلا وہی بسورت شہزادہ تھا اور اس نے پکار کر کہا میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ تم لڑائی کے دن میری پیٹ دیکھ سکو میں ایسا بہادر ہوں اگر تم میرا سرد خاک اور خون میں لتھرا ہوا دیکھو گے یعنی میں دشمن سے لڑتے لڑتے جان دے دوں گا مگر ہمت نہ ہاروں گا جو لوگ خواہ مخواہ لڑائی پر امادہ ہوتے ہیں وہ خود اپنے خون سے کھیلتے ہیں یعنی مفچان گواہ دیتے ہیں جو لڑائی کے میدان سے بھاگ جاتے ہیں وہ پوری فوج سے خون سے کھیل لیتے ہیں یہ کہہ کر شہزادہ نے دشمن کی فوج پر بہت سخت حملہ کیا اور کہیں بڑے بڑے بہادروں کو قتل کر دیا جب باپ کے سامنے آیا تو آداب بچا لیا اور کہا اے اباجان آپ نے میری دبلی پتلی کمزور جسم کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا اور ہرگز میری ہنر کی قیمت کو نہ سمجھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پتلی کمر والا گھوڑا ہی لڑائی کے میدان میں کام آتا ہے آرام اور آسائش میں پلا ہوا موٹا تازہ بیل کام نہیں آسکتا کہتے ہیں کہ دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی شہزادے کی طرف سپاہیوں کی تعداد کم تھی کچھ نے بھاگنے کا ارادہ کیا شہزادے نے ان کو للکارا اور کہا اے بہادرو کوشش کرو دشمن کا مقابلہ کرو یا پھر عورتوں کا لباس پہن لو اس کی بات سن کر سپاہیوں کی حمد بڑھ گئی اور سب دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے اور اس کو مار بگایا اور دشمن پر اسی دن فتح حاصل کی بادشاہ نے شہزادے کو پیار کیا اور اپنی گود میں پٹھایا اور روز برو اس سے محبت بڑھنے لگی اس کو اپنا ولی اہد بنا دیا دوسرے بھائیوں نے یہ حال دیکھا تو حسد کی آگ میں جلنے لگے اور ایک دن بچکل شہزادے کی کھانے میں زہر ملا دیا اس کی بہن نے کھڑکی سے دیکھ لیا اور شہزادے کو خبردار کرنے کے لیے کھڑکی کی دروازہ زور سے بند کیا شہزادہ اس کی آواز سے چونگ پڑا اور اپنی ذہانت سے سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے کھانا چھوڑ دیا اور کہنے لگا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہنر من لوگ زندہ رہے کہنے لگا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بے ہنر لوگ زندہ رہے اور ہنر مر جائے اگر ہما دنیا سے ختم ہو جائے تب بھی کوئی شخص اللہ کے سائے میں آنا پسند نہ کرے گا باپ کو اس واقعے کتلا دی گئی تو اس نے شہزادے کے سب بھائیوں کو بھلایا اور ان کو مناسب سزا دی اس کے بعد ہر ایک کو اپنا ملک اور ایک ایک حصہ دے دیا تاکہ آپس میں جھگڑا فساد نہ کرے اس طرح یہ فتنہ اور فساد ختم ہوا سچی بات یہ ہے کہ دو فقیر ایک کمبل اوڑ کر آرام سے لیٹ سکتے ہیں لیکن دو بادشاہ ایک ملک میں نہیں رہ سکتی اللہ کا ایک بندہ آدھی روٹی کھا لیتا ہے اور آدھی دوسری بھوکے شخص کو دے دیتا ہے مگر ایک بادشاہ کا یہ حال ہوتا ہے کہ اردگر دنیا کی بڑے حصے پر قبضہ کر لے تب بھی باقی دنیا پر قبضہ کرنے کی فکر میں